اسلام علیکم ناظرین بالوں کو دونے کے بعد اگر لیمون کا رس لگائیں اور ایک یا دو منٹ کے بعد سادے پانی سے دونے تو بالوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے اگر ہفتے میں صرف ایک بار چاکلٹ کا استعمال کیا جائے تو اس میں نہ صرف دماغی صلاحیتوں پر اثر پڑتا ہے بلکہ یاداش بھی تیز ہو جاتی ہے پیسی ہوئی ایک چھٹکی کلونجی نہار مو خالص ستون کے تیل کے ساتھ کھائی جائے تو چہرے کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے پوک کم لگتی ہو تو تیز پتہ سات گرام دارچینی تین گرام بھریق پیس لے کر صفوف بنا لیں اور آدھی چمچی صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کریں پدینے کی پتیوں کا کہوہ بنا لیں اور اسے فریزر میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں کھانے کھانے کے بعد اس پانی کو پیئیں اور پینے کے بعد مو کو خوشبودہ بنانے کے لیے بہت موثر ہے اس سے آپ کو بزار سے مہنگے موت واش لانے کی ضرورت نہیں چہرے پر کیل محاصے ہوں تو ناریل کے پانی سے چہرے کا مساج کریں کیل محاصے ختم ہو جائیں گے اگر آپ بولنے کے عادی ہیں تو چند بادام اور کالی مرچ کا پوڈر ملالیں اور ایک پوتر میں رکھ لیں دے ہانا ایک موہ نہار موہ ایک چمچ کھائیں کچھ باتیں جو زندگی پر کامیاب آئیں گی جسم میں چکنائی حاصل کرنا ہو تو مکھن اخروٹ کاجو اور بادام استعمال کریں ہڈیاں مضبوط کرنی ہو تو ساگ دودھ اور سبزیاں استعمال کریں دانتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہری سبزیاں دودھ اور دہی کا استعمال کریں گالوں پر لالی کم ہو جائے تو گاجر، علو بخارہ اور سوف کا استعمال کریں جسم میں پھرتی لانی ہو تو چھاج، پنیر دالیں اور پھل زیادہ سے زیادہ استعمال کریں جسم میں گرمی اور قوت حاصل کرنا ہو تو جوار، باجرہ اور کھجور کا استعمال کریں جسم میں فلات کی کمی ہو جائے تو خوشک، میوجات کا استعمال کریں جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو کھیرے اور لیموں کا استعمال کریں پٹھوں کو مضبوط کرنا ہو تو دہی اور مچھلی کا استعمال کریں شکریہ اکثر علماری میں رکھے ہوئے کپڑوں میں عجیب سے محق آنے لگتی ہے اور مہنگیں اچھے واشنگ سرف سے کپڑوں کو دھونے کے بعد یہ بھی محق نہیں ختم ہوتی بعض اوقات جلدی میں ہم ایسے کپڑے پہن کر باہر نکل جاتے ہیں یوں محفل میں لوگوں کے سامنے شرمندگی بھی ہونے لگتی ہے کیونکہ کپڑوں میں پسینے کے بھو ہو جاتی ہے جس سے ہشکچاہٹ ہونے لگتی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو کپڑوں کو استری کرتے وقت جب سلوٹیں ختم کرنے کے لئے پانی لگائیں تو بس آپ اسی پانی میں ایک سے دو کترے اپنی پسند کا اتریاں پرفیوم کے شامل کر لیں اور اس پانی کا چھڑکاؤ کپڑوں پر کریں اور ان کو استری کے ساتھ رکھ لیں پھر ان کپڑوں کا نکال کر پہنے ان میں کبھی بدبو نہیں آئیں گے اور یہ مہکتے رہیں گے خوشبو کپڑوں میں رچ پس جائے گی اور آپ کی المالی بھی مہکت جائے گی گرمیوں میں ایسی کا استعمال حد سے بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایسی سے ڈیر سا پانی بھی نکل دا رہتا ہے جس کو بالٹیوں اور گیلن میں بر بر کر رکھنا بھی دشوار ہو جاتا ہے لیکن آج ہم آپ کو اس پانی کے استعمال کے ایسے لا جواب طریقے بتا رہے ہیں جو آپ کے بہت سے کام آئیں گے ایسی سے نکلے والا پانی پودوں کی نشنواں کیلئے بہتر ہوتا ہے اس پانی کو پودوں یا کیاری میں ڈال کر دیں اس سے پودوں کا نمی ملے گی اور جونا بھی مضبوط ہوں گی ایسی کے پانی میں پھٹکری ڈال کر اس میں میلے کپڑے بھگو دیں جو کہ بخارات والا پانی ہوتا ہے اس لئے کپڑے کی بہتر چاہد اپنے اندر جذب کروے کپڑوں کو انتہائی چمک دار ہو ساف بنا دے گا ایسی کے پانی میں کچن کی چکنی دواروں کو بھی ساف کر جاتا ہے اس لئے اس پانی میں تھوڑا سی لیموں کا رسم اللہ کا دواروں پر لگیں اور کچھ دیل بعد دھولیں دواریں چمک جائیں گے اس کا لاؤ ایسی جگہ جہاں زنگ لگ کے ہو وہ ساف ہونے کا نام نہ لے تو ان کو بھی ایسی کے پانی سچی طرح ساف کیا جا سکتا ہے نیل پالش ریموور کے بغیر ناخروں سے ناخر پالش اتارنے کے لئے نیل پالش والے ناخروں پر کوئی دوسری نیل پالش لے کر اس کو دو کوڑ لگائیں اور دو منٹ بار ہوئیں آپ کپڑے ساف کر لیں ناخر پالش کھانے سے نیل پالش اتر جائے گی دوائیاں بنانے والی کمپنیاں دواؤں کے اندر ذائقے دا رنگ ڈالتے ہیں اگر یہ لیکوڈ دوائیں کہیں گر جائیں تو ان کا داغ اتانا مشکل ہو جاتا ہے تاکہ مشکل میں دونے سے بھی اس کا داغ نہیں دور ہوتا تو اگر آپ کے ساتھ پیسا ہے تو داغ کپڑے کم سے کم چھ گھنٹے کے لئے پانوے بگو دیں پھر آم تیگر سے دولنے اگر داغ پھر بھی نہ جائیں تو دوبارہ یہ طریقہ سمجھ لیکن ہم پھر ایجنٹ ڈال کر بگو دیں اس طرح داغ بھی کتم ہو جائیں گے گرمی میں اکثر پنکے کے رفتار تیمی ہو جاتی ہے جب پنکہ چلتا ہے تو اس میں آوازہ نہیں لگتی ہیں جس کی واضح پنکے کے اوپر والے سے میں موجود گولڈ ٹوپے کے اندر لگا ہوا پیچ جب پنکہ چلتا ہے تو یہ پیچ ہلکا ہو جاتا ہے اور آواز پیدا کرنا لگتا ہے تو اس گولڈ ٹوپے کے کورڈ کو اوپر کو پیچ کس کر مدد سے اس ٹیٹ کر لیں آواز بند ہو جائے کر پھر بھی آواز کم نہ ہو تو کچھ دیر پنکے کو بند کر دیو مشین والا سکور اس میں لگائیں اس سے پنکے میں آواز بنا بند ہو جائے گی ہر گھر میں خواتین ایک مرتا لازمی کپڑے دونے کی مشین لگاتی ہیں جس میں ہفتے بار کپڑے جو ایک ساتھ جمع کر کے دو تین جس کی ویسے کپڑوں میں صرف کا استعمال بھی کام سے کم ہوتا ہے اور کپڑے بھی کام وقت تر کام محلت میں دل جائیں زیادہ کپڑے کے ساتھ دونے کیلئے صرف کا استعمال کم کرنے والی خواتین کیلئے سب سے شاند ہے ٹوٹک ہے وہ مشین میں صرف کے ساتھ لے کر نمک ڈال کر کپڑے دویں اس سے نمک میں موجود سلف اور کمپاؤنڈ صرف کے ساتھ ایسٹیک مولیکیولر کمپاؤنڈ کے ساتھ مل کر کے میں یہ خواست پیدا کرتے ہیں